اپنی اس تیفے پر اڑے کانگریس صدیقش راہل گاندھی نے بڑی بات کہہ دی ہے کانگریسی سوتر بتاتے ہیں کہ راہل گاندھی کافی زیادہ ہی درد سے ہو کر گزرے ہیں تکلیف ہوئی ہے راہل گاندھی کو کیونکہ ان کے اس تیفے کے اعلان کے بعد بھی کانگریس کے کسی بڑے نیتا نے اپنے اس تیفے کی بات نہیں کہی راہل گاندھی کو سوئی کی طرح چوب رہی ہے یہ بات کہ انہوں نے ہار کی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنا پد چھوڑنے کی بات کہہ دی لیکن ان کے علاوہ کوئی اور آگے نہیں آیا اور راہل گاندھی کی یہ بات راہل گاندھی کا یہ درد راہل گاندھی کا یہ کنفیشن دل پر لگ گیا ہے راجستان کے اپ مکھے منتری سچن پائلٹ کے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سپی این نائن نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ میکھا راجستان کے اپ مکھے منتری سچن پائلٹ کے بارے میں ایک خاص بات آپ کو بتا دے جنتہ کے بیچ اچھی خاصی پکڑ سچن پائلٹ کی ہے سمرتھک ان کے ہزاروں میں ہے اور ان سمرتھکوں سے ہٹ کر جب سچن پائلٹ کے کانوں تک پہنچی یہ بات کہ راہل گاندھی اپنا استیفہ دے دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں سچن پائلٹ تتکالین دلی پہنچتے ہیں راہل گاندھی کے گھر پہنچتے ہیں پریانکا گاندھی بادرا کے ساتھ راہل کو منانی کی کوشش کرتے ہیں اور راہل کو لے کر اعلان کر دیتے ہیں کہ جو اگر راہل نے ادھیاکش پد چھوڑا تو میں بھی پارٹی چھوڑ دوں گا یا پھر اپنا پد چھوڑ دوں گا سچن پائلٹ کے اس اعلان کا راہل گاندھی پر کچھ اثر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو لیکن حال ہی میں ہوئی بیٹھک میں راہل گاندھی نے جو اپنا درد بیان کیا ہے اس درد کا اثر پائلٹ پر خوب ہونے والا ہے پہنچ گئے ہیں سچن پائلٹ ڈلی جہاں کانگریس کے بڑے نیتاؤں کے ساتھ ان کی ملاقات ہیں اور اس ملاقات کا مدہ صرف اور صرف استیفہ ہے دراصل سچن پائلٹ راہل گاندھی کے سمکش اس بات کو ثابت کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ ان نیتاؤں میں سے نہیں ہیں جو خود کو پارٹی سے اوپر مانتے ہیں بلکہ سچن پائلٹ راہل کے سامنے ثابت کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی کو اپنا مانتے ہیں اور پارٹی کے لیے اپنا پد بھی چھوڑ سکتے ہیں راہل گاندھی کے لیے راہل گاندھی کی بات کو مان کر استیفہ کا اعلان کر دینے کا فیصلہ سچن پائلٹ کر سکتے ہیں کانگریس کے قریبی سوتر یہی حلچل کی خبریں دے رہی ہیں کیا ہے پورا ماجرہ کہاں تک بات پہنچ گئی ہے کیوں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں آخر کیوں سچن پائلٹ کا دلی پہنچنا اتنا زیادہ گم پھیر اس بار لگ رہا ہے دیکھیں ذرا راجستان میں کانگریسی کھیمے کی بگاوت کسی سے چھپی نہیں ہے راجستان میں کیسے کانگریسی کھیما اندرونی کلہ کا سامنا کر رہا ہے یہ بات ہر کوئی جانتا ہے اور اب ان سب کے بیچ میں پارٹی کو لے کر تمام طرح کی خبریں سننے میں آ رہی ہیں ان سب کے بیچ میں پارٹی کو لے کر کئی طرح کی خبریں لگتار آ رہی ہیں راجستان کی ستہ میں بڑا فیر بدل ہو سکتا ہے راجستان میں مکہ منتری پد یہاں سچن پائلٹ کو مل سکتا ہے اس طرح کی تمام خبریں آپ سن رہے ہوں گے اور اس وقت ایک بڑی خبر کانگریسی کھیمے سے آ رہی ہے سچن پائلٹ کانگریس سے باہر ہو سکتے ہیں سچن پائلٹ کانگریسی کھیمے کا یہاں پر ساتھ چھوڑ سکتے ہیں بتا دے آپ کو راہل گاندھی نے کہا ہے کہ انہیں تکلیف ہوئی کہ ان کے استیفے کا اعلان کر دینے کے بعد پارٹی کے کسی بڑے نیتا نے اپنی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنے استیفے کا اعلان نہیں کیا پارٹی کے کسی بڑے نیتا نے خود ذمہ داری لے کر اپنے پچ سے استیفہ دینے کی بات بھی نہیں کہی اپنا درد راہل گاندھی بیان کر چکے ہیں اور راہل گاندھی کے اس بیانے درد کے بعد سچن پائلٹ نے بڑا قدم اٹھا لیا ہے اپ مکہ مندری اور کانگریس کے پردیش ادھیاکش سچن پائلٹ آج پارٹی کے ورش ٹرنیتا ایک اینٹونی اور گلام نبی آزاب کے ساتھ ساتھ احمد پٹیل سے ملاقات کر کے پردیش کی راجنیتی خالات پر چرچہ کرنے کے علاوہ اپنے استیفے پر بات کرنے والے ہیں راہل گاندھی کے ایک کھلے طور پر یہ کہہ دینے کے بعد کی پارٹی کے بڑے نتاؤں کو صرف اور صرف اپنے پد کی چنتہ ہے سچن پائلٹ مدھیا پردیش کے مکہ منتری کاملنات کی طرح نیتک ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں سچن پائلٹ نے کر لیا ہے فیصلہ راہل گاندھی کے سامنے یہ ثابت کرنے کہا کہ ان کے لیے ان کا پد پارٹی سے اوپر نہیں ہے بتا دے آپ کو حالانکہ سچن پائلٹ پہلے یہ اعلان کر چکے ہیں کہ اگر راہل گاندھی اپنا استیفہ دیں گے تو وہ بھی ویدھائکوں کے ساتھ کانگریس سے باہر ہو جائیں گے اور ابھی فیلحال جس مدے پر سچن پائلٹ ملاقات کرنے کے لیے پہنچے ہیں کانگریس کے بڑے نتاؤں سے وہ مدہ صرف اور صرف راہل گاندھی کا استیفہ ہے سچن پائلٹ راہل گاندھی کے سامنے اب یہ ثابت کر دینا چاہتے ہیں کہ انہیں پارٹی سے زیادہ اپنے پد کی چنتہ نہیں ہے سچن پائلٹ ایک بہترین نیتا کے طور پر خود کو راہل گاندھی کے سامنے ثابت کر دینا چاہتے ہیں اور اپنے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے استیفہ کی پیشکش وہ کر سکتے ہیں حالانکہ ستروں سے ملی جانکاری کی معنی تو پہلے سچن پائلٹ کیسے راہل گاندھی کو روکا جائے اسی مدے پر چرچہ کرنے والے ہیں اور اس چرچہ کے بعد اگر کوئی یہاں پر حل نہیں لکلا تب سچن پائلٹ اپنے استیفہ کی بات کو سب کے سامنے اٹھائیں گے خیر اگر سچن پائلٹ کانگریس سے باہر جاتے ہیں یا پارٹی میں جو ان کا پد ہے اس پد سے استیفہ دیتے ہیں تو یہ ایک بڑا جھٹکہ ہوگا راہل گاندھی کے لیے بھی اور بڑا جھٹکہ ہوگا کانگریس پارٹی کے لیے بھی موسیقی